اوم نمی شیوائے جائشری مہانکال ہرہر مہادیو دوستو شنی اپنی چال بدل رہا ہے اور شنی جب جب چال بدلتا ہے راشیوں پر بہت زیادہ وپریت اور ناکارتمک اور سکارتمک پربھاؤ ہوتا ہے لیکن کئی سارے جاتکوں کے مند میں اس شنی کی چال بدلنے سے 2023 میں کیا پربھاؤ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ شنی 30 سالوں بعد اپنی سوہم کی راشی کمبھ میں پرویش کرنے جا رہے ہیں اور شنی جب جب کمبھ میں آئے ہیں تب تب بہت سارے چیزیں لائف میں ایسی ہوئی ہیں جو آپ کو پتا ہونا انیواری ہے جن چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کے لائف میں آنے والے سمجھ میں دکھائی دیکھیں شنی تو 17 جنوری 2023 کو اپنی راشی میں آئے گا کمبھ میں آئے گا اور اس سے کئی ساری جو راشیہ ہیں ان پر اس کا پربھاؤ ہوگا لیکن مہتپون جو بات ہے جو اس پورے پریورتن میں سب سے زیادہ مہتپون بات ہے کہ اس پربھاؤ کا اثر ابھی سے شروع ہو چکا ہے یہ بات آپ سمجھ لے گا کہ بدلاؤ سے پہلے چیزیں بدلنے لگے گی اور ابھی سے اس کی روپ ریخہ بننا شروع ہو جائے گی تو اگر آپ ابھی سے اسی وقت سے چیزوں کو لے کر بہت زیادہ سترک ساؤدھان یا آپ کو سمجھ آ جاتی جو باتیں میں آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں تو آپ اپنی بہت بڑی مدد کر پائیں گے اور 2023 میں کوئی بھی چیزیں جو آپ کے ساتھ ایسی چیزیں ہو جن سے آپ کو نقصان کر پائیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سے نہیں جڑے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے کمنٹس میں بھولینات کا نام لکھے اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنی کنڈلی کا وشلیشن ہم سے کروانا تو اسکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں آپ واتس اپ پر اپوائنمنٹ لے کر ہم سے بات کر سکتے ہیں اس کا فیس شلک لاغوے دوستو جنم تاریخ جنم سمیہ جنمستان آپ کو پتا ہونا اپنا آنیوار ہے جس سے کہ آپ اپنی راشی کے بارے میں اپنی کنڈلی کے بارے میں وستار پروک جان سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ اس پریورتن سے آپ کی راشی کے جاتکوں کے ساتھ کئی ساری چیزیں بدلنے والی ہیں اور یہ جو بدلہ ہونے والا ہے یہ سکارت مک ہوگا لیکن کچھ چیزیں ہیں جو نکارت مک ہو سکتی ہیں آرتھیک طور پر بہت سارے چیزیں سڈن بدل جائے گی دھن لاب ہوگا آرتھیک روپ سے انتی ہوگی دھن جو رکاوا دھن ہے اس دھن ملنے کی سمبھاؤنا رہے گی بھون بھومی نیتیگت اگر کوئی چیزوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں سرکاری نوکری گورمیٹ جوپس یہ جتنی ساری چیزیں جو بہت ستھیل ہیں آپ کی لائف میں ان سبھی چیزوں میں ایک تیجی آئی گی اور لائف میں آپ کی انتی ہوگی تو آرتھیک پہلو پر اس بدلہ سے آپ کی انتی ہونا تہہے یہ بات آپ سمجھ لیجئے گا لیکن اس کے بھپریت ہے کہ اگر کوئی ایس طرح کی چیزیں جو اکالپنیک ڈر اپنے من میں ہیں وہ ڈر آپ کو بہت تناہ و دپریشن میں ڈال سکتا اور وہ جو ڈر آپ کے من میں وہ سچ ہوتا دکھائے دے گا کیونکہ شنی کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ سوچتے ہیں من میں وہ چیزیں آپ کو پردان کرے گا تو کوشش کریں کہ اس درمیان اچھا سوچیں سکارت مک سوچیں وہی شنی آپ کے ساتھ کرے گا جیسے بدلہ ہوگا تو تھوڑا نیگٹیوٹی آئے گی لیکن اس نیگٹیوٹی کو آپ یہ میری بات یاد رکھنا ہمیں اچھا سوچنا ہے پوزیٹی ہوگا تو چیزیں پوزیٹی ہوگی یہی ساؤدانی رکھیں اوم نمی شیوائے